موسیقی ناظرین اسلام علیکم خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے سب سے پہلے نظر دالتے ہیں سرخیوں پر جمرات کی شام تک شہر کی سڑکوں سے کچرا اٹھا لیا جائے گا کمیشنر بلدیا کا دعویٰ نماز عید کے انتظامات کے سلسلے میں سیکرٹری اقیتی بہبود اور پولیس اہدداروں نے عیدگاہوں کا کیا دورہ ہیمارنگر پولیس نے جالی دستاویزات تیار کرنے کے الزام نے دو سومالیائی شہریوں کو گرفتار کر لیا اور دبیرپورے میں دو افراد کی رات دیر گئے مشتبہ حرکتوں سے سنسنی پولیس نے دونوں کو ہراست میں لے لیا سرخیاں آپ نے دیکھی اب بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیل کی جانب جی ایچ ایم سی کی طرف سے اب تک شہر سے تقریباً سات ہزار میٹرک ٹن کچھرے کی نکاسی کرنے کا دعویٰ کیا گیا ہے کارپوریشن کی طرف سے جاری کیے گئے پریس نوٹ کے مطابق اب تک نوے فیصد آورٹ سورسنگ کے ہر تعلی ملازمین قدمات پر واپس ہو چکے ہیں اور کچھرے کی نکاسی کے لیے چار سو سولہ گاڑیاں استعمال کی جا رہی ہیں جی ایچ ایم سی نے بتایا کہ اید الفطر کے موقع پر خصوصی انتظامات کو خطیعت دی جا رہی ہے جمعرات کی شام تک کچھرے کی نکاسی کے عمل کو پورا کر دیا جائے گا عظیم تیر بلدیا ہیدرباد کی طرف سے عوام کی شکایات کی سماعت کے لیے ٹیلی فون نمبر بھی قائم کیا گیا ہے کسی بھی طرح کی شکایات ٹیلی فون نمبر 040-211-11111 پر درج کرائی جا سکتی ہے نمبر ایک بار پھر سن لیجئے 040-211-11111 ایک طرف جی جمسی کی طرف سے جنگی خطوط پر کچھرے کی نکاسی کے دعوے کیے جا رہے ہیں تو دوسری طرف ملے پلی، مہدی پٹنم، بازار گارڈ اور اے سی گارڈ میں کچھرے کے امبار پائے گئے مخامی عوام نے بتایا کہ ملازمین کی ہر تال سے انہیں شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے عوام نے کہا کہ شہر کے مختلف علاقوں میں کچھرے کی نکاسی کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں لیکن دوسرے علاقوں پر توجہ نہیں دی جا رہی ہے عوام نے متعلقہ حکام سے فوری اس سلسلے میں توجہ دینے کی اپیل کی ہے میک میں آب پاشی کے زیر التوہ بلز اور نئے پروجیکٹ کی ارازی کے حصول کے لیے درکار فنڈز کے سلسلے میں وزیر آب پاشی حریش راو اور وزیر فانانس ایٹیلا راجندر نے سیکرٹیٹ میں جائزہ اجلاس منعقد کیا اجلاس میں ارازی کے حصول سے متاثرہ فراد کو رخم کی اجرائی کے ترقیقار کی تبدیلی کا مطالبہ کیا گیا وزیر فانانس نے ارازی حصول کے معاملے میں جزوی ادائیگی سے اتفاق کیا اس کے علاوہ پالمور لفٹ ایریگیشن پروجیکٹ کے لیے سو کروڑ روپے کے خصوصی فنڈز کی ادائیگی کے مطالبے پر محکمہ فانانس نے ایک مہینے کے اندر اخدامات کا تیکھن دیا ہے محکمہ آب پاشی میں چوریانوے ڈاٹا مترجمین کے آرڈ سورسنگ کے ذریعے تخریرات کے مسئلے پر بھی تبادل خیال کیا گیا ریاستی وزیر جوپلی کرشنہ راو نے چہار شمبے کو ایک بار پھر اسمبلی کے کمیٹی ہال کے پاس مباحث کے سلسلے میں تلگو دشم خائدین کا انتظار کیا بعد میں میڈا سے بات کرتے ہوئے جی کرشنہ راو نے کہا کہ جنہوں نے خود سوال کیا تھا وہ اب فرار اختیار کر رہے ہیں جی کرشنہ راو نے کہا کہ وہ آج بھی اپنے چیلنج پر قائم ہیں اور تلگو دشم خائدین کو کھلے مباحث کے لیے آگے آنا چاہیے ریاستی وزیر نے کہا کہ تلنگانہ تحریک میں ساتھ نہ دینے والوں کو کم سے کم ریاست کی ترقی کے معاملے میں آگے آنا چاہیے انہوں نے تلگو دشم خائدین کو چندر بابو نائیڈو کا ساتھ چھوڑ دینے کا مشورہ دے تحویق قبردار کیا کہ اگر ایسا نہیں ہوا تو تلنگانہ کے عوام انہیں کبھی نہیں بخشیں گے جی کرشنہ راو نے کہا کہ تلگو دشم خائدین سوال کرنے کے بعد مباحث سے بچنے کے لیے بہانے تلاش کر رہے ہیں دوسری طرف تلنگانہ تلگو دشم کے لیڈر آر چندر شکر نے کہا ہے کہ محبوب نگر کے آپاشی پروجیکس پر مباحث کے لیے تلگو دشم تیار ہے لیکن جی کرشنہ راو ترہا ترہا کے بہانے بنا رہے ہیں میڈے سے بات کرتے ہوئے آر چندر شکر نے کہا کہ انٹی آر بھون کو آنے کا دعویٰ کرنے والے وزیر کا انہوں نے انتظار کیا لیکن وہ اسمبلی ہال میں جا بیٹھے میرا اسمبلی ہال میں داخلہ ممنوع ہے جی کرشنہ راو سے میں مطالبہ کرتا ہوں کہ وہ ان کے پاس موجودہ سرکاری آداد و شمار کو شائع کریں اور میرے پاس موجود جو سرکاری آداد و شمار ہیں وہ اسے شائع کریں گے اس دوران کانگریز کے رکن اسمبلی سمپت کمار نے کہا ہے کہ ٹی آر ایس اور چل گودشم کے خائدین محبوب نگر کے پروجیکس پر تماشے کر رہے ہیں میڈے سے بات کرتے ہوئے سمپت کمار نے کہا کہ اگر ٹی آر ایس خائدین کچھ کرنا چاہتے ہیں تو انہیں محبوب نگر کے پروجیکس کے لیے فنڈز کے حصول کو یقینی بنانا چاہیے انہوں نے کہا کہ چندر بابو نائیڈو کے مکتوب پر تنازہ پیدا کرتے ہوئے زلے کی ترقی کو نظرانداز کیا جا رہا ہے سمپت کمار نے کہا کہ نو سال کے اختدار میں تل گودشم نے محبوب نگر کو قہزدہ بنا دیا تھا تو ٹی آر ایس حکومت نے بھی ایک سال کے دوران زلے کی ترقی کے لیے کچھ نہیں کیا ان کا کہنا تھا کہ محبوب نگر میں جو بھی ترقی ہوئی ہے وہ کانگریز کے دور اختدار میں ہوئی ہے کانگریز کے رکن سملی جی چنہ رڈی نے کہا ہے کہ حکومت کسانوں کو بھول چکی ہے میڈیا سے بات کرتے ہوئے چنہ رڈی نے کہا کہ کم بارش کے باوجود بھی حکومت نے کسانوں کو متبادل ذرعی منصوبہ فراہم نہیں کیا ہے انہوں نے کہا کہ وزیراعلہ کے سیار فرصت میں اپنے فارم ہاؤس پر ذرعی سرگرمیوں میں مصروف ہیں چنہ رڈی نے کہا کہ گزشتہ سال بھی حکومت کے اس موقف سے نو سو سے زائد کسان خودکشی کر چکے ہیں اس سال بھی خرض معافی کے مسئلے تخم اور کھات کی ادم سربراہی اور کم بارش سے کسانوں کی خودکشی کا خدشہ پا جاتا ہے حکومت کو اس سلسلے میں فوری اغتامات کرنے چاہیے ویسار سی پی کی لیڈر واسی رڈی پدما نے کہا ہے کہ تلگدشم حکومت کی لاپروہی سے راجمندری پشکرالو گھاٹ پر بھگدڑ کا واقعہ پیش آیا ہے میڈا سے بات کرتے ہوئے واسی رڈی پدما نے کہا کہ چندر بابو نائیڈو کو خود کی تشہیر کا شوق ہے اور بھگدڑ میں ہوئی خلاکتوں کے لیے چندر بابو نائیڈو ہی ذمہ دار ہیں واسی رڈی پدما نے کہا کہ گھاٹ پر چندر بابو نائیڈو کی آمد کے بعد حالات خراب ہو گئے تھے انہوں نے کہا کہ جس وقت چندر بابو نائیڈو پوجا کر رہے تھے اس وقت لاکھوں افراد جمع تھے اور لاپروہی کی وجہ سے ہی ایسا واقعہ پیش آیا ہے ایسا واقعہ پیش آیا ہے دوسری طرف تیلگو دشم کے لیڈر جی مددو کرشنہ مائیڈو نے کہا کہ پشکرالو کے واقعہ پر چندر بابو نائیڈو سے استفعہ کا مطالبہ کرنا مناسب نہیں ہے میڈا سے بات کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ پشکرالو کے موقع پر ماضی میں بھی اس طرح کے واقعات رونما ہوئے ہیں اور انسانی جانیں زائے ہوئی ہیں پشکرالو کا جو واقعہ ہوا ہے وہ ایک حادثہ ہے اس پر اپولیشن جماعتی غیر ضروری سیاست کرتے ہوئے چندر بابو نائیڈو کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہی ہیں طلبہ تنظیم اے آئی ایس ایف نے طلبہ کے تعلیمی مسائل پر سیکریٹیٹ کے گھیراؤں کی کوشش کی لیکن پولیس نے احتجاجی کارکنوں کو گرفتار کر لیا احتجاجی فیز بازدائی اور میس چارجز کی ادائی کا مطالبہ کر رہے تھے طلبہ نے یونیورسٹیز میں وائس چانسلرز کے تحرور کا بھی مطالبہ کیا بعد میں پولیس نے احتجاجی طلبہ کو گرفتار کرتے ہوئے پولیس ٹیشن منتقل کر دیا نماز عید الفطر کے لیے عیدگاہ میرالمپر کی جا رہے انتظامات کا رکن سملی بہدر پورا محمد موظم خان نے بلدی برقی آبرسانی آٹیسی اور پولیس اہدداروں کے ساتھ جائزہ لیا عیدگاہ کا دورہ کرنے کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے محمد موظم خان نے بتایا کہ نماز عید الفطر کے لیے تمام انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں شامیانوں کی بھی تنصیب عمل میں لائی جا چکی ہے موثر برقی کی سربراہی کو یقینی بنانے کے لیے اہدداروں کو ہدایت دی گئی ہے انہوں نے بتایا کہ آٹیسی کی طرف سے عیدگاہ میرہ لم تک مختلف مقامات سے خصوصی بسیں چلائی جائیں گی اس مقیب پر ایڈیشنل کمیشنر ٹرافک پولیس ویجندر رڈی جوائنٹ سی پی ناگی رڈی ڈی سی پی سالزون وی سکی نارانہ سیکرٹری محکمہ اقلیتی بہبود عمر جلیل زونل کمیشنر بلدیا محکمہ آٹیسی کے علاوہ دیکھر محکمہ جات کے اہددار بھی موجود تھے بعد میں سیکرٹری محکمہ اقلیتی بہبود عمر جلیل نے مادنہ پیٹ عیدگاہ کا بھی دورہ کرتے ہوئے نماز عید الفطر کے انتظامات کا جائزہ لیا کرما گڑے میں نوجواناں نے محلہ کی جانب سے دعوت افطار کا احتمام کیا گیا صدر مجلس و رکن پارلیمنٹ ہیدراباد بیرستہ رسد الدین اویسی نے مہمان خصوصی کی حیثش سے شرکت کی دعوت افطار میں رکن سملی ملک پیٹ احمد پلالا اور رکن سملی یاکت پورا ممتاز احمد خانے بھی شرکت کی مخامی افراد نے مجلسی قائدین کا خیر مقدم کیا حلق اسملی نام پلی کے مختلف مخامات پر حکومت کی طرف سے کپڑوں کے پیکٹس تقسیم کیے گئے رکن اسملی جعفر حسین میراج نے مخامی افراد کی کسیتعداد میں کپڑوں کے پیکٹس تقسیم کیے اس موقع پر سابق رکنے بلدیا ملکہ نصہ بیگم کے علاوہ مجلسی کارکن بھی موجود تھے دودھ بولی کے علاقے میں ہم دمیہ کے خبرستان سے متصل مسجد محمدیہ کی توسنی عمل میں آئی ہے اس موقع پر غریبوں میں اناج کی تقسیم کی علاوہ دعوت افتار کا بھی احتمام کیا گیا مخامی افراد کی کسیتعداد نے افتتاہی تقریب میں شرکت کی مغرب کی نماز کے بعد تام کا بھی احتمام کیا گیا ہماؤنگر پولیس نے جالی دستاویزات تیار کرنے کے الزام میں سومالیا کے دو شہریوں کو گرفتار کیا ہے ڈی سی پی ویس زون ونکٹیش فراؤں نے میڈیا کو بتا کہ پولیس نے ایک مصدقہ اطلاع پر کاروائی کرتے ہوئے مغدیشو سومالیا کرنے والے پچیس سالہ عبد الرحمان ابراہیم لبن اور بائیس سالہ عبد الرحمان ابوبکر حاجی عثمان کو گرفتار کر لیا انہوں نے بتا کہ ابراہیم کے پاس پاسپورٹ نہیں ہے جبکہ اس کے ساتھی کے پاس رہائش کا صداقتنامہ موجود تھا انہوں نے بتا کہ دونوں تعلیم حاصل کرنے کے لیے حیدر آباد میں ایک ساتھ رہتے ہوئے دوست بن گئے اور جال سازی کے کام شروع کر دیئے دونوں ضرورت مندوں کو بیرونی شہریوں کو جالی رہائشی پرمیٹ اور دوسری قدمات مہیا کرنے کے لیے زیادہ رخم بٹونے لگے پولیس نے گرفتار صدافراد کے خبزے سے سرکاری اہدداروں کے سٹیمپس وزے کے مختلف ریبر سٹیمپس جالی اسٹے وزا لیپ ٹاپ اور ایک پاسپورٹ کے علاوہ دوسری اشیاء پر آمد کر لی ہے سمالیا نیشنل ایک اسمان ایک رہمن دونوں سٹیٹس کے کور میں یہاں ہیدرباد میں سٹڈی کرنے بول کے آکے فیک پرمیٹ سٹیفیٹس کریٹ کر کے پیسے کمارے پاک یہ لوگوں کیا کرے جو وہ پورن ریسٹریشن میں ایکسٹینشل کا پرمیٹ فیک تیار کر کے جو نیڈی پیپل کو دے کے ہوں اسے پیسے لے اسمیں یہ دونوں بھی ایسی ایک کاجی بول کے ایک لیڈی ویسا آبنا ریسٹینشل پرمیٹ ایکسٹینشل کے لیے گئے تو وہ لیڈی کے پاس پیسے لے کے ایک فیک ریسٹینشل پرمیٹ کر کے لیے وہ ایک فرمیشن میں دویر پورا نالے کے پاس دو افراد ہتھیاروں کے ساتھ مشتبہ حالت میں پائے گئے رات دیر گئے ان کی مشتبہ حرکتیں دیکھ کر مقامی افراد ان پولیس کو متلا کیا پولیس کے مطابق آٹھونگر کے ویرسنگ اور اس کا ساتھی نالے میں گر گئے تھے اس سے قبل مزید کے ربرو دونوں نے مشتبہ حرکتیں کی ان کی حرکتوں کو دیکھنے کے بعد نوجوانوں کی کسیر تعداد وہاں جمع ہو گئی حالات کو بگڑتا ہوا دیکھ کر پولیس فوری حرکت میں آ گئی اور ان نوجوانوں کو حراست میں لے لیا پولیس کو شباہ کہ نوجوان حالت نشامے تھے ایک فاروق نامی نوجوان نے دعویٰ کیا کہ ویرسنگ اور اس کا ساتھی اسے مارنے کے لیے وہاں آئے تھے دبیرپورا پولیس مصروف تحقیقات ہے دبیرپورا پولیس ٹیشن لیمٹس میں آج جگنے کے رات میں پورا پولیس بندوں پر چل رہا ہے اسی ٹیم میں دو سددار جی لوگ ایک بائک پہ سپیڈ میں آ کے ایک دوسرا کمیونیٹی والان سے جگڑا کرتی ہے یہ جگڑا توڑا زیادہ ہونے کے بعد آرگمنٹ جانے کے اوہد ان کا ایک توڑ لگ گئی سمال بچے کو وہ بہت آرگمنٹ ہوا تھا بات میں بچہ کو کچھ نقصان تکلیف ہو جائے کہ سمجھ کر سب لوگ وہاں جمع کر اے سردار جی لوگ بہت پی کے ڈنکرڈ کنڈیشن میں تھے وہ کیا کر رہا ہے کہاں سے آرہے کچھ میں نہیں بتا رہا ہے انشاء کر دیا کچھ لوگ توڑا مار دیا تو امیڈیٹلی پولیس ریسکو کر کے اے سی پی انسپیکٹر سب پیٹرولنگ پارٹیز وہاں جا کے ان کو سمجھایا کچھ نہیں ہوا یہ کس طرح انسیڈنٹ ہے سروجنی دیوی ہاسپٹل کے ہاتھے میں ایک شخص کی لاش مشتبہ حالت میں درخ سے لٹکی ہوئی پائی گئی متوفی کشناک محبوب نگر کے ساکین رام داس کی حیثیت سے کی گئی ہے مخام افراد نے بتا کہ رام داس تین دنوں سے تواقع نمی زیر علاج تھا اور اس کا آپریشن بھی ہونے والا تھا پولیس نے لاش کو پوست مارٹم کے لیے تواقع نمی منتقل کر دیا ہے ہمین نگر پولیس مصروف تحقیقات ہے گھڑنی ملکاپور چورستے کے خریب پلن نمبر اٹھتر کے پاس ایک گاڑی بے خابو ہو کر سڑک پر موجود مندر کی بانڈری سے ٹکرا گئی پولیس نے فوری حرکت میں آتے ہوئے ٹرائیور کو تحویل میں لے لیا اور گاڑی بھی سبت کر دی ہے آخر میں سرخیوں پر ایک بار بھی نظر دالتے ہیں جمعیرات کی شام تک شہر کی سڑکوں سے کچھرا اٹھا لیا جائے گا کمیشنر بلدیا کا دعویٰ نماز عید کے انتظامات کے سلسلے میں سیکرٹری اقلیتی بہبود اور پولیس اہدداروں نے عید گاہوں کا کیا دورہ ہیمان نگر پولیس نے جالی دستاویزات تیار کرنے کے الزام میں دو سومالیائی شہریوں کو گرفتار کر لیا اور دبیپورے میں دو افراد کی رات دیر گئے مشتبہ حرکتوں سے سنسنی پولیس نے دونوں کو حراست میں لے لیا اسے کے ساتھ ہی خبرنامہ اختتام کو پہنچا اللہ حافظ